آج ہم بات کریں گے فنلنڈ کے ایک ایسے ویزے کی جو کہ صرف دس دن کے اندر مل جاتا ہے جس کی فیز پاکستانی پچیس ہزار پہ ہے دو سال کا یہ ورک ویزہ ہے اس کو آپ چار سال میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اور اس ویزہ پہ آپ شنزن کے کسی بھی کنٹری میں رہ بھی سکتے ہیں جو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں کیا ہی آسان یہ ویزہ ہے حاصل کرنا اس کے لئے کون سی باتوں کا آپ نے کہا رکھنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس کا کیا پروسس ہے کون سی وہ کمپنیز ہیں جو کہ یہ ویزہ آپ کو دیتی ہیں اور اس کے بعد کیا سٹیپس ہیں اور کس طرح آپ پاکستان سے باہر جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے فنلینڈ کی جی ہاں فنلینڈ آپ کو پتا ہے شنزن زون کا ایک بہت چھوٹا سا گھنڈری ہے جس کی کل عبادی تقریباً چون لاکھ کے گرتا ہے دنیا میں سب سے جو ہیپی لوگ ہیں یہاں پہ پائے جاتے ہیں آل دو ویدر یہاں اگر تھوڑا سا ہارش ہے یعنی سردی ہے یہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے فنلینڈ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ کم لوگوں کو پتا ہو تو وہاں پہ ہی آپ کی اپرچونٹی اور پرسنٹی جو سکسیس زیادہ ہو جاتے ہیں فنلینڈ کی ویزا سکسیس ریشو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے جی ہاں کافی اچھی ریشو ان کے اور نورمل ہی ہم پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے ان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ صرف دو سال کے لیے بشک ورک پرمار لے لیں اس کے بعد آگے موف ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اس میں میں بتاتا ہوں کہ یہ ویزا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے نام ہے ویزا ڈی تو یہ دو سال کے لیے دیا جاتا ہے اس کے لیے جو ابھی فنلینڈ کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے انہوں نے تقریباً چالیس کے قریب کمپنیز علاو کی ہیں کہ اگر یہ فورٹین ایمپلائر جو ہے آپ کو جوب اوفر کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ای میل کریں گے جس میں کنفرمیشن دیں گے وہ لے کے آپ نے ایمیسی میں جانا ہے اور آپ کا دس دن کے اندر ویزا آجے گا جی ہاں دس دن کے اندر یہ جو ویزا ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کون سے وہ ایمپلائر ہیں کیا اس کی ایجیکٹ روکائرمنٹ ہے اور آپ کو لیپٹوپ کی سکرین پر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے بھی بھی آسانی ہو اس کے اندر بہت ساری جوبز ہیں سکیل کلاس سے لے کے نون سکیل کلاس وہ لوگ جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم باہر جانا جاتے ہیں لیکن ہمارا پر سایجوکیشن نہیں ہے بڑے رام سے جا سکتے ہیں فنلینڈ سس وہی ہے کہ ایٹی یورو اس کی فیز ہے جو کہ تقریباً پاکستانی پچیس ہبیس ہزار روپے بنتے ہیں اس میں آپ نے فلائٹ کی ٹکٹ ریزرویشنز لگانی ہے ایکچو بوکنگ نہیں لگانی ہوتل کی بوکنگز لگانی ہے یہ فنلینڈ کی گورنمنٹ آپ سے ایک ریکٹر سرٹیفکٹ مانگتی ہے پولیس کا وہ اپنے ساتھ لگانا ہے ہیلتھ انشورنس اس پیریٹ کی جس میں آپ سٹے کرنے جا رہے ہیں تو یہ اپنے ڈاکومنٹس لگا کے اور ساتھ وہ جو لیٹر ہے جس کے اندر آپ کے ایمپلائر کا نیم آ رہا ہوگا آپ کا نام آ رہا ہوگا پاسپورٹ کا نمبر آ رہا ہوگا اس کے اندر وہ ایمپلائیمنٹ آپ کی ڈیٹیل بتائی ہوگی کونٹریکٹ ہوگا وہ ساری ڈیٹیلز اس کے اندر بتائی ہوگی لیٹر لے کے آپ نے جانا ہے امبیسی کے اندر جب آپ امبیسی کے اندر جائیں گے تو یہ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کا صرف ایک ہفتے سے دو ہفتوں کا اس کا ٹائم ہے اور یہ ویزا بڑی جلدی آ جاتا ہے یورپ کا کوئی بھی ویزا اتنی جلدی نہیں آتا کہ ایک ہفتے کے اندر اس کا جواب آ جاتا ہے اور اس کو جیسے ہی آپ کو وہاں سے لیٹر آتا رکمنڈیشن لیٹر تو آپ کا مطلب ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ویزا کی ریشو ہے کہ آپ کو مل ہی جائے گا اچھا اس میں میں بتا دوں کہ فن لینڈ کی جو امبیسی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو جاریز کے طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا دبائی کے اندر ان کی امبیسی ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اس ویزے پہ آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ وہاں پہ فردہ ڈیٹیلز دکھاتا ہوں اپنے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے فن لینڈ ڈی ویزا صرف یہ آپ ٹائپ کریں گے تو یہ لنک اوپن ہو جائے گا مائگری ڈوٹ ایف آئی مائگری میانز مائگریشن ایف آئی فن لینڈ کی شورٹ فارم ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے جب یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو یہ دیکھیں اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ with a ڈی ویزا you can enter فن لینڈ immediately after you have issued with a resident permit جیسے ہی resident permit دے گا employer کو آپ نے بولنا ہے بھائی مجھے یہ دے دے ریپی جیسے ہی دے گا تو آپ انتر ہو سکتے ہیں اس کا processing بھی بہت جو ہے کام ہے دس دن کے اندر ویزا لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی جو ویسے تین سے چار ہفتے لگتے ہیں تو اس کے اندر ایک سے دو ہفتے usual time سے جلدی لگتا ہے تو یہ ایک بڑا plus point اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں EU blue card ہے جو کہ آپ کو تین مہینے بعد ملتے ہیں آپ کی جو address کا accommodation کا hotel کا یا پھر اس کے علاوہ جو employer ہے company جہاں پہ آپ job کر رہے ہیں وہاں پہ وہ deliver ہوگا تو جب EU blue card آ جاتا ہے تو بڑا easily آپ round the shanson جتنے بھی 27 countries ہیں بڑے رام سے گھوم پیر سکتے ہیں travel کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں جو بھی ملک آپ کو پسند ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تقیت نہیں ہے تو یہ friend یہاں تک تو ہے بہت easy اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سے employer ہیں جو certified کی ہیں انہوں نے انہی کی ویب سائٹ سے تاکہ آپ لوگوں کو یقین آجیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا تو یہ certified employers کی آپ نے link کو open کرنا ہے تو اس کے اندر یہ total 39 results آگئے ہیں 49 companies ہیں friend تھوڑی نہیں ہوتی جو کہ انہوں نے certified کر دی کہ بھائی ان میں سے کوئی بھی آپ کو ارپی دیتا ہے نا تو چپ کر کے ہم سے ویزا لے لو دو سال کا اور اس کے بعد دو سال کا تم extend کروالو تو چار سال اس کے بعد آپ nationality اور وہ سارا passport کا scene کر سکتے ہیں نہیں blue card مل جاتا ہے تو پورے جورب میں آپ کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ رکھیں اس کے بعد یہاں سے آپ کے لیے UK, US, Canada اگر آپ کی وہ ultimately destination ہے آپ کو فلنینڈ نہیں پسند آرہا آپ وہاں پہ بڑے easily move ہو جاتے ہیں تو پاکستان سے نکلنے کا یہ best solution ہے کہ آپ یہاں سے گھر بیٹے apply کریں daily کا آپ میں گھنٹے سے گھنٹہ لگانا ہے جو آپ ہی درودھر ویڈیوز دیکھتے ہیں سارا کچھ اس میں سے آپ کریں ان کو apply کریں ایک خوبصورہ سا cover letter بنائیں اپنا cv بنائیں اور ان کو پیشتے جائیں تو اس کا بھی بہت انتہائی اسان کام ہے کہ آپ نے یہ نام copy کرنا ہے google پہ آپ نے copy کر کے paste کر دینا ہے تو وہ ان کا open ہو جاتا ہے اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ websites اب جس طرح یہ میں نے website open کی ہے vps جن کی automotive سارا کام ہے جو recruiting اور leasing کا کام کرتے ہیں اس کے اندر میں open کیا کہ open مجھے بتا دو کیا ان سے vacances ہیں آپ کے سامنے یہ اس کا link بھی آرہا vps dot fi تو اب انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں sheet metal welder چاہیے house cleaner for gig work چاہیے installers welders house cleaners چاہیے دیکھیں یہاں پہ cancels available ہیں ساری migrant workers چاہیے مجھے installer چاہیے پھر welder چاہیے building cleaner چاہیے انہیں building cleaner چاہیے ان کو machine fitter seller timblers sales person work manager electrician drivers concrete worker packer چاہیے ford industry metal worker element installer machine fitter یہ ساری construction labor یہ ساری لمبی list آرہی ہے ویڈیو نہ لمبی ہو جائے اس وجہ سے میں نہیں بتاتا ابھی آپ کو یہ links کچھ open کر کے دکھاتا ہوں کہ packer ford food industry یہ جو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی ہمیں بتائیں Finland can the non skill کہا بھائی یہ دیکھو بھائی یا جوب آرہی ہے یہ آپ کو اس میں بتا دیا کہ vacuum packing of food vacuum کر آپ کو پتا ہے وہ جو air ساکتے ہیں ان کی machines ہوتی ہیں صرف اس کے اندر آپ نے ڈال لی ہیں other production tasks کے اندر آپ نے assist کر راکوائی فیچر کے اندر اندر بتا دیا کہ ریلیون آپ کا experience ہو سالمونیلا certificate ہو ریلیون چاہیے نیزیز چاہیے کیا ڈیزیز ہے تو یہ اس کی certiffication کے بھائی جس طرح ٹی بی ہوتا ہے اس کا test ہوتا ہے یہ بھی ایک test ہوتا ہے تو جو فووڈ پیک کھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بکٹیریا ہوتا ہے اس بندے کو مماری تو نیزیز تو یہ ایسا نہ ہوگے ڈیزیز ٹرانسفر ایبل ہو جائے تو یہ اس کے لئے ایک ٹیسٹ ہے اس میں روکیٹ سائنس نہیں ہے تو وہ انہوں نے بتا دیا جی کہ اپرچونیٹی دیں گے آپ کو پروفیشنل فرنڈلی ٹیم کی ٹھیک ہے آپ کو سکیلز دیں گے آپ کو ٹریننگ دی جائے گی بڑی اچھی سیلری دی جائے گی بینیفٹ دیے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو تم انٹرسٹیڈ ہونا ہے یہ دیکھو سائنس اگست کی اس میں ڈیٹ آ رہی ہے تو یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے اس پہ آپ بھیج دو تو اس میں آپ نے بڑا اچھا ایک سی وی تیار کرنا ہے کول لیٹر اچھا سا خوبصورہ سا بنانا ہے اور آپ نے ان کو بھیج دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کے ایک اور ویکنسی دکھا دیتا ہوں یہ ویلڈر ہے ویلڈر کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی آپ ہمارے پاس یہ ریٹیلز ہیں اگرز تک کی ہماری آئی ڈی اور یہ اس ای میل آئی ڈی پہ آپ بھیج دیں اسی طرح ہاؤس کلینر جو اکثر کہتے ہیں کہ ہوم کلینر ہے اس کے لیے کیا ہے انہوں نے کہا جی کیا ہونا چاہیے کہ پوزیٹری ویٹیٹوڈ ہونا چاہیے پریویس ایکسپیئنس ان کلیننگ ورک ہونا چاہیے آپ کی جو سکل لیول ہے فینش پولنے کی تو وہ آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ ورکنگ اچھی کمیونٹی آپ کو دی جائے گی جو ٹی ایس ان کی منیمم سیلریز ہیں جو کہ پندرہ سے بیس جورو پر آر ہے وہ آپ کو دیا جائے گا کمپنسیشن اگر آپ اپنی گاڑی یوز کر رہے ہیں تو اس کے پیٹرول کے پیسے دیے جائیں گے لونگر پیریٹ کے لیے بھی جوب ہو سکتی ہے تو دہ سپٹمبر کو اس کی ڈیٹ ہے بھائی یہ ساری دیکھنے ورکنسیز ہیں میں نے آپ کو دکھا دی ہوں اس طرح یہ ایک اور ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے سکالا تو یہ ان کی کافی بڑی کمپنی ہے تو اس میں بھی آئی ہوئے ہیں ورکنسیز آپ نہیں بھی کسی میں آتی تو آپ یہ اس پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ای میل پہ اپنا کوپی کریں اور آئی ڈی اپنا ان کو بھیج دیں اچھا یہ فرینڈ ایک اور ایزی ہے کے اندر یہ پزیشنز اوپن ہے یہ ساری انہوں نے بتا دیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں اس میں سے بھی سمجھ آتی تو وہ ایک اوپن آپ اس میں اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں ویب سائٹ ہے ویل میٹ آٹومیٹیو اس کے اندر انہیں چاہیے پروڈکٹ مینجر انجینیرز ٹکنیشنز ایٹمنٹ کی یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کنسیز ہیں تو یہاں بھی آپ اپلائی کریں نہیں تو اوپن اس کے اندر کونٹیکٹ اس کے اندر بھی آپ مینچن کر سکتے ہیں یہ تھی ساری ڈیٹیلز جو فنلینڈ کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے ساری چیزیں اس میں کور ہوگی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی کوشن ہے تو ضرور مینچن کیجئے گا چینل میرے کو سبسکرائب کر لیں جو نئے لوگ ہیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ایسی آپ پر ٹائم لی ملتی رہیں